بھارتی ٹیم ایک رن رسٹورینٹ کے گیندباس تو نہیں چکھنا چاہیں گے کیونکہ سب کا سٹرائک ریٹ بہت جبردست ہے اس پر اتندر سوڑی سے بھی آگے بات چیت کریں گے رن ریسٹورنٹ کا مینیو آپ نے دیکھ لیا اور اس مینیو میں کافی کچھ ایسا ہے جس کو دیکھ کر بھارتی فینس تو کم سے کم بہت خوش ہو رہے ہوں گے اور ایسا لگ رہا ہے نکل کی رن ریسٹورنٹ کی گبر چائے آپ تک پہنچ چکی ہے جی ہاں اس میں کوئی دوار آئے نہیں جب ویرات کے ریسٹورنٹ کی بات ہو رہی راجی بھائی تو ہاتھ میں نوہوہ کی چائے تو ہونی چاہے اور کڑک چائے ہے اور ریسٹورنٹ چلنے کا سب سے بڑا انگریڈینٹ کیا ہوتا ہے راجی بھائی فرق صرف یہی رہتا ہے کہ ان کا کھانا اور کھانا کے لیے شیف کون بہت رہتا ہے ویرات کو لی ہے ہیڈ شیف اب ان کے منیو میں ایک دوسی شتک تو ہی اور خاص طور سے اور من پسندیدہ شتک تب لگتے ہیں جو وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں جی ٹیس میچز میں بھی شتک ہیں تو وہی یہ ریسٹورنٹ تو چلے گا چلے گا کیونکہ ساتھ میں اسسسٹنٹ شیف کون ہے روحی شرما چلیے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر راچھما جی جو رن منیو ہم دکھا رہے ہیں اس ویرات کے رن ریسٹورنٹ کا اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹاپ تین بھلے بازوں کا پورٹا سپین میں جو اوسط ہے وہ چالیس سے اوپر کا ہے اور روحی شرما کا تو سو سے اوپر کا اوسط ہے ویرات کولی کا بھی پچاس سے اوپر کا اوسط ہے ایک ایسا میدان جہاں پر ٹاپ تین بھلے بازوں کو رن بنانا پسند آتا ہے بلکل راجیب آپ نے ٹھیک ہے یہ ایسا لگتا ہے جیسے بھارتیہ کھلاڑیوں کا ہوم گراؤنڈ ہو اتنا شاندہ ریکارڈز ہیں یہاں پر نکل آپ چسکی لے سکتے ہیں چاہی بلکل رنوں کی چسکی آپ کل لیں گے نکل آج چائے کی چسکی لیجئے اور بہت شاندہ ریکارڈز ہیں یہاں پر بھارتیہ کھلاڑیوں کے اور بہت اچھی بات ہے کہ ٹاپ تینوں جو بھارت کے بھلے باز ہیں ٹاپ آرڈر کے انہیں یہ گراؤنڈ بہت پسند آتا ہے اور یہ وکیٹ بہت پسند ہے تو مجھے پوری آشا ہے کہ کل بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملے گا تو رن مینیو کے اگر بات کر رہے ہیں نکل سب سے اچھی بات کیا نظر آ رہی ہے ٹاپ تین بھلے بازوں کا یہاں پر پچاس سے آسفاس کا اوسط ہونا یا یہاں اس میدان پر پچھلے نو سالوں میں ہم صرف ایک میں اچھا رہے ہیں یہ آپ کو زیادہ پروہائید کر رہا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے جس طریقے سے ٹاپ تین ہمارے بھلے باز ہیں راجی بھائی اور اچھی بات یہ ہے کہ کمال کے فارم میں چلے آ رہے ہیں آپ وشو کپ دیکھئے اس سے پہلے بھی دیکھئے یہ ٹاپ تین بھلے باز پچھلے چوبیس مہینے میں جتنے بھی بھار مقابلے جیتا ہے لگ بھاک ساٹھ سے کوئی ستر فیزدی رن انہوں نے ہی بنائے ہیں تو پریشانی کا سبب بنیں گے ویسٹ انڈیز کے گندباز کے لیے اس میں کوئی دور آئے نہیں کیونکہ ان کھلاڑی یہ تینوں کھلاڑی ان کی سب سے بڑیاں بات کیا ہے جب ایک کو سٹارٹ ملتا ہے نا تو وہ بڑے سکور میں تبدیل کرتا ہے یہی پہچان ہے ایک شاندار کھلاڑی کی چلیے ہمارے ساتھ ریتندر سوڑی بھی جھڑ رہے ہیں چنڈی گھڑ سے اور ریتندر رن مینیو ہم دکھا رہے ہیں ویرات کے رن ریسٹورنٹ کا پوڑا سپین کے آکڑے بھی آپ نے سن لیے جبردس آکڑے اور بھارتی ٹیم پچھلے نو سالوں میں یہاں کوئی بھی میچ نہیں ہاری ہے ایسے میں رن مینیو میں سے سب سے اچھی ڈش کیا لگ رہی ہے آپ کو دیکھیں ڈش تو یہاں پہ مجھے ویرات کولی کے جو رنز ہیں وہی لگ رہے ہیں رجیب اور جیسے ابھی نکھل چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں اور راجکمار جی نے کہا کہ کل رنز کی چسکیاں آنے والی ہیں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے بہاتے ٹیم کے لیے اور ایسے ہی چلتا رہے کیونکہ جو ملال جو میں دکھ تھا ورلڈ کپ کی ہار کا اب سمیں ہے واپسی کرنے کا اور بڑی جیت ویسٹ انڈیز میں حاصل کرنے کا ٹی ٹونٹی میں ہمیں اپنا کام کر دیا ہے اور اب سمیں ہے ونڈے فارمیٹ میں اپنا دم دکھانے کا لیکن رتندر اگر ہم شکھر دوان کی بات کریں اور اس پہ آگے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ٹی ٹونٹی میچز میں کس طرح سے آؤٹ ہوئے آپ کو لگ رہا ہے اس رن مینیو میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر شکھر دوان ہونے والے کیونکہ آٹ آف فارم ہے اور ایک ایسے میدان کی تلاش میں ہیں جہاں پر وہ اپنے رنوں کا جو سوکھا ہے اس کو ختم کر سکیں ارجیب یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے کیونکہ کئی سیریز ایسی آتی ہیں جو بیسٹ انڈیز پہ جائیں بکٹے ماں سپاٹ ہوں گی بولنگ ہلکی ہوگی موقع ہے رن بنانے کا اور اب جب اوپنر ہیں تو اور بڑا موقع ہے تو شکر دھون اس کو کھونا نہیں چاہیں گے آپ نے ٹی ٹوینڈی کی بات کی جی ہاں رش و بلڈ نظر آ رہا ہے تھوڑا پیشنس پہ کام کرنا ہوگا کیونکہ اس سے بہتر موقع رن بنانے کا ایک بلے باس کی زندگی میں نہیں آتا ریکی ریکی یہ ڈریم سیریز ویسٹ انڈیز کیوں ہے اور اتنے دکھ کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں ایسا ہے یہ ڈریم سیریز تو ہے ہم سب جانتے ہیں اور اب نشب بند نے بھی رنز بنا دی ہیں راج کمان جی بہت کچھ ہیں آپ چاہے کی چسکیاں لے رہے ہیں آپ نہیں ڈریم سیریز اس لیے ہے کیونکہ اتنی ہلکی بولنگ ہے اتنی اگر ہم بات کرتے ہیں سائی دیویٹی کی کلیکٹیو ہو کے کھلنے کی تو ویسٹ انڈیز اس سے کوسو دور ہے جگہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دیکھیں نکل آپ میرے موہ سے کچھ ایسا کلمانا چاہتے ہیں جو میں آن میر بلکل نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں اور میں آپ کی جو رگوں میں کھون کاب کہاں جاتا ہے میں جانتا ہوں دیکھیں اور راج کمان جی اس لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ جب بھی کسی رن ریسٹورنٹ کے ہم بات کر رہے ہیں تو مینیو میں جو ٹاپ تین ڈیشز ہوتی ہیں ان کا چلنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی ریسٹورنٹ کے لیے اور ویرات تو یہی چاہ رہے ہوں گے کہ شکر دھون کے لیے تھوڑی درہ سٹے کرنا ہے وہ وکیٹ پر اور تھوڑا مجھے لگتا ہے وکیٹ بھی کافی آسان ہے اور بولنگ میں بہت بیٹ بہت زور سے مار رہے تھے پھر شریر اور سر اٹھ گیا تھا کلین بولڈ ہو گیا ہے سو صرف ٹائمنگ اور تال میل تھوڑا بہت اوپر نیچے چل رہا ہے جو راجو بھائی نے کہا ہے نا کی سمیں بتائیں گے وہ تال میل صحیح بیٹ جائے گا ٹائمنگ اور اپنے آپ آپ پھر زور سے مارنے نہیں جائیں گے پھر وہ ایک تو میریٹ اور ڈا بول کھیلیں گے اور پھر صرف ٹائمنگ سے کھیلیں گے اور اپنے آپ رن بنانا چالو ہو جائیں گے بلکل اور ریتندر آپ وکیٹ کی بول کو ایک راؤس ایک راؤس دے لائن کھیلنا اور دونوں اگر ہم پہلے ٹی ٹوٹی میچ یاد کریں سیملر طریقے سے آؤٹ ہونا یہ درشاہتا ہے کہ ایک تو آپ اوور کانٹویڈنٹ ہے نمبر ایچ چیز یہ لگ رہا ہے اور دوسرا یہ بھی لگ رہا ہے جیسے نکھل کہہ رہا ہے کی میچ پریکٹس کی بہت کمی ہے شکردوان کی بلے بازی میں جی آر جیب یہ ایمپورٹن پوائنٹ نکھل نے بولا ہے کیونکہ جب آپ کے پاس پریکٹس زیادہ نہیں ہوتی ہے ایک ڈیسپریشن آتی ہے آپ ایک دم کرکٹ میں آتے ہیں انٹرناشنل کرکٹ میں واپسی کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں رنز بنیں لیکن اس میں آپ غلط شاٹ کھیلتے ہیں تو شکردوان کے پاس ایکسپریئنس بھرپور ہے اور ایسے پلئر کو ایک ایننگ چاہیے ایک ایننگ ٹھیک ہو جائے گی تو رنز پہ رنز آئیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ایننگ کل آ جائے چلیے اب اگر ہم میڈل آرڈر کی بات کریں یہاں پر نکھل آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں شڑے سیئر کو موقع دیا گیا حالانکہ بیٹنگ نہیں آئی ان کی گیانہ میں سیم پلئنگ 11 آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یا کسی بھی طرح کا مجھے لیے لگتا کہ کوئی بدلاو رہے گا راجی بھائی اتنی جلدی جلدی آپ کو بدلاو کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آپ ایک دوبارہ سے نئے سرسرے سے آپ ایک ٹیم کو دوبارہ کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ چاہیں گے جس کھلاری میں آپ بھروسہ دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا سمیں ان کو دیں تاکہ وہ جا کے اپنی کلا ایک طریقے سے وہاں پر پروڈیوز کر سکیں انتران سے کھلنے کا وہ میچز کھڑ لیں گا ان کو موقع مل رہا ہے تو تھوڑا سمیں دیا جائے بار بار بدلیں گے تو کانفیڈنس ڈرسنگ روم میں بھی کسی کھلاری کے ساتھ نہیں رہے گا بلکل آپ کھلدیب یادوں نے پہلے میچ میں جو بھی گینبازی کی راجکمہ جی بڑی امپریسیف گینبازی کی تھی کریس گیل کو انہوں نے آؤٹ بھی کیا تھا اور ان کو ٹرن بڑا اچھا مل رہا تھا آپ کو لگ رہا جس طرح کی پچس ہوں گئی ہیں ان دنوں ویسٹ انڈیز میں کلدیب ایک میسٹری بولر ہوں گے اس دورے پر ویسٹ انڈیز کے بلے بازوں کے لیے بلکل راجیب آپ نے بلکل ٹھیک کہا اور شاندار کے انبازی کی اور دوبارہ اپنی پرانی لے میں دیکھے وہ تھوڑا سلو ڈالتے ہوئے دیکھے جہاں انہیں بہت اچھا بائٹ مل رہا تھا وکٹ سے اور سپن مل رہا تھا تو کافی مشکلیں وہ پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسے گندباز ہیں جو ویسٹ انڈیز بلے باز جو بہت بڑے سٹوکز کھیلنا چاہتے ہیں اور ہاتھ سے زیادہ read نہیں کرتے ہیں off the wicket read کرنا چاہتے ہیں گندباز کو تو وہ کافی مشکل کر سکتے ہیں ویسٹ انڈیز کے بلے بازوں کے لیے چلیے نکل بریک پہ جائیں اس سے پہلے ایک سوال اور جہن میں آتا ہے میں چاہوں گا یہ جو run restaurant کی تصویر ایک بار full frame کھٹی جائے تاکہ میں آپ سے پوچھ سکوں یہ run menu ہم دیکھ لیا run restaurant بھی دیکھ لیا روی شاستری کو کہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں اس run restaurant میں جب یہ restaurant نیا کھلتا ہے نا رجی بھائی تو کہاں بیٹھتے ہیں جب food tasting ہوتی ہے تو food tasting کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے کہ کہاں پہ کیا کس کھانے میں کمی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہیں پیچھے تو نہیں بیٹھے ہیں میں بورڈ کے ویرات جیدار انگلی کر رہے ہیں بورڈ کے بیچھے نہیں وہ دیکھ رہے ہیں کھانا پینا سب ٹھیک چل رہا ہے restaurant میں کی نہیں رج بھائی آپ کو کیا لگ رہے ہیں روی شاستری کہاں ہے بورڈ کے پیچھے ہیں یا گلے پہ بیٹھے ہوں گے جہاں پہ پیسہ آتا ہے یعنی کہ run جہاں پہ بن کے آئے گا اور وہاں پہ وہ calculate کریں گے top order کا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ director ہوں گے اور سب کو direct کر رہے ہوں گے پورے سٹاف کو کہ آپ کو ایسا کرنا ہے آپ کو ایسا کرنا ہے جبکہ یہ بھی پتا ہے کہ نوکری جا بھی سکتی ان کے اس restaurant سے نہیں ایسا نہیں ابھی تو وہ مالک ہیں تو ابھی تو وہ پورے order کر رہے ہوں گے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں یا ویٹرز کو order کر رہے ہوں گے باقی سب کو ملکہ کھان پین ٹھیک چلنا جی بلکل تو چلیے اپنے cricket ایکسپرٹ سے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ رسل کے اس کھیل کے پیچھے پیسہ ہے یا کچھ اور ہے اور کیا واقعی وہ آئی سی سی کے لچیلے پن کا گجب طریقے سے فائدہ اٹھا رہے نکل ہم نے پہلے بھی چرچہ کی تھی اندری رسل اور کیری بی آئی کھلاڑیوں پر یہ تو بالکل ایسا لگ رہا حد ہو گئی ہے کہ آپ لگتار کینیڈا لیگ کھلنا آپ ڈانس کر رہے ہیں اور سیدھے آپ انڈیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ آپ کے گھٹنے میں چوٹ ہے ایک ایسا گلت اگزامپل آپ سیٹ کر رہے ہیں جس سے انٹرنیشنل کرکٹ میں کل کے کوئی کھلنا ہی نہیں چاہے گا جی اس میں کوئی دو رہا ہی نہیں ہے راجی بھائی اور جو آپ نے ابھی شبت استعمال کہتا ہے نا پیسہ بس اسی کی وجہ سے ہے کہ آپ ایک پرائیوٹ ٹورنمنٹ کھیل رہے ہیں اگر ایسا ہوتا رہا تو ہر بورڈ کے لیے پریشانی ہوگی صرف بی سی سی آئے کے نہیں کیونکہ بی سی سی آئے کے بڑے کلین اور سپشت نیم ہے کہ آپ ایسا ہی لیگز نہیں کھیل جاکتے کیونکہ اس سمیہ پہ آپ کی گھرے لوں کرکٹ کھیل رہی چل رہی ہوتی ہے تو آئی سی سی کو بہت سکت قدم اٹھانے بہت جلدی کرنا ہوگا نہیں تو بہت مشکل ہے آپ کے لئے پیدا ہو جائیں گی بلکل اور راشمہ جی آپ کو لگ رہا ہے آئی سی سی کو انٹروین کرنا چاہیے وہ چاہے آسٹریلیا کے کھلاڑیوں یا ویسٹ انڈیز کے وہ دیش کے لئے کھلنے سے کترانے لگے اور ایسے میں انٹرنیشنل کرکٹ کا کیا ہوگا بڑا سوال ہے آپ کو لگ رہا ہے آئی سی سی کو کچھ ایسے رولز بنانے چاہیے کہ آپ اتنے میچ اگر کنٹری کے لئے سیلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو کھلنے پڑیں گے میں آئے گئی لیکن اگر اس میں میں کہوں گا پلیئر کی گلتی نہیں ہے پلیئر کو اگر وہاں پہ چار گناہ پانچ گناہ پیسہ مل رہا ہے اور اس کا ریسپیکٹر بورڈ نہیں دے رہا ہے جیسا کہ ویسٹ انڈیز میں ہو رہا ہے تو نیچرل ہے کہ پلیئر وہاں جائے گا وہ کہے گا کہ میرا شورٹ کیریئر ہے پانچے سال کا کیریئر ہے یا سات سال کا آٹھ سال کا میکسیمم کہ کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں بچے گا کہ ان لیکس کی طرف جائے اور جو پیسہ آتا ہے وہ اور جگہ چلا جاتا ہے اور پلیئرز کو نہیں ملتا اس وجہ سے پلیئرز کو ان لیک میں جانا پڑتا ہے کہ وہاں پہ انہیں پانچ گناہ پیسہ ملتا ہے غلط طریقے آپ سندیش دینے کی کوشش کرتے ہیں رجی بھائی سب سے بڑیا کام ہے یسی سی ضرور نکال دے کس طرح آپ دیکھتے ہیں یسی سی کو انٹریوین کرنا چاہیے یہاں پہ زیادہ سمیر عجیب یہاں پہ جواب دینے کا ہے نہیں میں بہت بولنا چاہتا ہوں لیکن میں راج کمان جی سے بلکل اگری نہیں کرتا کیا کرکٹ صرف پیسے کیلئے ہے دیش کا پیار پہلے بھی ہوتا تھا 1980 میں پیسہ نہیں تھا تب بھی لوگ کرکٹ کھیلتے لیگز نہیں ہوتی تھی تو کئی سمیے ایسا نہ آ جائے کہ اب بچہ بڑا ہو تو بولے میں نے دیش کیلئے نہیں پھلانی لیک کیلئے کھیلنا ہے یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے چلے چلے اس پر آگے باتچیت کریں گے سمیہ بہت کمیرہ اگر آپ دیکھیں یہ بہت بہت شکریہ یہی ہو رہا ہے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے تو یہ چرچہ ایک بڑی چرچہ ہو سکتی اس پر آگے کبھی باتچیت کریں گے فلال ہماری اس خاص پیشت میں اتنا ہی